بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور نہائیت رحم کرنے والا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا اسلام پہنچے گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا ایک دن اس کے بھائی حسد الدین شیرکو نے اس سے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے نجم الدین نے جواب دیا میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا یہ سن کر اسد الدین نے کہا میں آپ کے لئے رشتہ مانگوں کس کا ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سجلوکی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا یہ سن کر نجم الدین بولا وہ میرے لائک نہیں اسد الدین ڈک سے رہ گیا پھر کون آپ کے لائک ہوگی نجم الدین نے جواب دیا مجھے ایک ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا کیولہ اول واپس لے اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی نجم الدین نے جواب دیا نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا یہ سن کر اسد الدین خموشی سے اسے تکنے لگیا ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے شیخ نے لڑکی سے کہا تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بیجا تھا اے ہمارے شیخ اور مفتی وہ لڑکا واقعی بہت خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا شیخ حیرت سے بولا کیا مطلب تم کیا چاہتی ہو شیخ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا کیولا اول واپس لے نجم الدین حیران رہ گیا کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی نجم الدین نے جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے تھکرائے تھے شیخ سے کہا اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں یہ محلے کے سب سے فقیر گرانے کی لڑکی ہے یہ سنکر نجم الدین نے کہا میں یہی چاہتا ہوں پھر نجم الدین نے اس فقیر مت کی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے وہ شہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت لگ مقدس کو ازاد کروایا جیسی خویش رکھو گے ویسا عجر پاؤ گے موسیقی